بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین محترم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین محترم آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ اس کا مضمون یہ ہے ایسا ہرگز مت کرنا یعنی بعض لوگ اپنی بیویوں پر ظلم و ستم کر رہے ہوتے انہیں مارنا پیٹنا سب کے سامنے زلیل و رسوہ کر دینا یا اسی طرح بعض دفعہ بیجا فرمائشے کرنا انہیں جو ہے اپنی فیملی سے چیزیں منگوانے کے حوالے سے مجبور کرنا اس حوالے سے دیکھیں آج کا ہمارا ٹاپک ہے قرآن حدیث میں اللہ تبارک و تعالی نے یعنی قرآن پاک میں اللہ رب العالمین نے کیا ارشاد فرمایا اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں کیا بات ارشاد فرمائی وہ آج ہم سمات فرمائیں گے دیکھیں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی خوبصورت تعلیم ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص بھی اس طرح اپنی بیوی کو نہ مارے جس طرح غلام کو مارتے ہیں یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوی کے حوالے سے کتنے خوبصورت انداز میں بیان فرمایا انسان جب اپنی نکاح میں کسی عورت کو لاتا ہے تو ظاہر سی بات ہے جس طرح مرد کے حقوق ہیں اسی طرح عورت کے بھی حقوق ہیں جس طرح انسان یہ پسند کرتا ہے کہ میری رسپیکٹ کی جائے مجھے عزت دی جائے تو اسی طرح بیوی کو بھی یہ بات پسند ہے اسی طرح انسان یہ پسند کرتا ہے کہ کوئی مجھے زلیل نہ کرے مارے پیٹھے نہ تو لہٰذا بیوی بھی زیادہ سی بات ہے وہ انسان ہے وہ کوئی پھتر کی بنی ہوئی چیز نہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی شخص بھی اپنی بیوی کو اس طرح نہ مارے جس طرح غلام کو انسان مارتا ہے یعنی بتایا گیا بیوی کوئی غلام نہیں ہے کوئی کنیز نہیں ہے جس طرح انسان اپنے غلام کو یا کنیز کو مار رہا ہوتا ہے اس طرح بیوی کو ہرگز نہ مارے ایک اور حدیث باق میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم جو کھاؤ اسے کھلاو اسی طرح جو پہنو اسے پہناو اور آگے آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس کے چہرے پر نہ مارو اسے برا بھلا مت کہو اس سے جدائی اختیار نہ کرو ہاں اگر کوئی ایسی صورت ہو جائے تو گھر میں ہی دوری اختیار کی جائے اور اس میں بھی دوری اختیار کرنا جو ہے اسے تنبی کرنے کی نیت سے ہو تو لہذا اب آپ ذرا غور کیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں کتنے خوبصورت انداز میں ارشاد فرمایا کہ انسان جو کھائے وہ اپنی بیوی کو کھلائے آج کل فی زمانہ ہم دیکھیں دوستوں کے ساتھ اسی طرح مختلف جگہوں پر جا کر مختلف ہوتلوں میں ہم آلہ سے آلہ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں کبھی ہم نے اس چیز کی فکر کی کہ ہم اپنی بیوی کے لیے بھی لے جائیں اپنے بچوں کے لیے بھی لے جائیں چلو بچوں کے لیے تو بعض دفعہ بندہ لے جاتا لیکن بیوی کی اتنی پرواہ نہیں ہوتی اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے کہ جو بندہ پہنے اپنی بیوی کو پہنائے ہم خود یہ پسند کرتے ہیں کہ ہم آلہ سے آلہ لباس پہنے تو ہم اپنی بیوی کو بھی آلہ لباس پہنائیں قیمتی لباس پہنائیں اچھا لباس پہنائیں اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیوی کے چہرے پر مت مارو بعض لوگ اپنی مردانگی کا اظہار استنا کرتے ہیں کہ بیوی اگر انسان کے مزاج کے خلاف کام کر دے تو وہ ہاتھوں سے گھوسوں سے یا اسی طرح چپلوں سے بیلٹوں سے اپنی بیوی کو مارنا شروع کر دیتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہم اپنی طاقت کا اظہار کر رہے ہیں اپنی مردانگی کا اظہار کر رہے ہیں یاد رکھیں یہ مردانگی نہیں نامردگی ہے یعنی کہ یہ مرد ہونے کی علامت نہیں یعنی انسان کے بزدل ہونے کی یہ علامت ہے کمزور ہونے کی یہ علامت ہے کہ انسان عورت ذات پر ہاتھ اٹھائے اور بالخصوص شریکہ حیات جو انسان کی زندگی نبھانے انسان کے ساتھ زندگی گزارنے والی خاتون ہے جو انسان کا خیال رکھنے والی ہے اس پر اس طرح انسان ظلم و ستم کرے تو بعض لوگ بہت بری طرح اپنی بیویوں کو مارتے ہیں اور انہیں سب کے سامنے زلیل کرتے ہیں رسوا کرتے ہیں شرمندہ کرتے ہیں تو لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے منع فرمایا بعض دفعہ ایسا ہوتا گھروں سے جو ہے پہلے تو یہ بہت زیادہ ہوتا تھا لیکن اب تو لوگوں کو شعور آیا پہلے لوگوں کے گھروں سے چیخنے چلانے کی آوازیں آ رہی ہوتی اور بہت زیادہ لڑائی جھگڑا ہو رہا ہوتا اب تو فی زمانہ جیسے جیسے لوگوں نے دین کے حوالے سے پڑھنا شروع کیا یہ چیز تھوڑی سی کم ہوئی لیکن لڑائی جھگڑا ابھی بھی بالخصوص لوگوں میں موجود ہیں میاں بیوی کے درمیان بالخصوص موجود ہیں تو لہذا اگر انسان کی طبیعت کے خلاف بیوی اگر کوئی کام کر دے وہ بھی انسان ہے انسان کو درگزر کرنا چاہیے معاف کرنا چاہیے اللہ کی رضا کے لئے لیکن ہاتھ اٹھانا مارنا پیٹنا یہ قطعا نامناسب عمل ہے یعنی یہ عمل بالکل نہیں کرنا چاہیے اسی طرح برا بلا اسے مت کہا جائے بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے انسان اسے زلیل کر رہا ہوتا ہے تمہارے رنگت ایسی ہے تمہارا قد ایسا ہے جسم ایسا ہے یعنی اسی طرح بعض دفعہ اس کے والدین کو بندہ برا کہہ رہا ہوتا ہے اس کے گھر والوں کو فیملی ممبر کو جو ہے برا کہہ رہا ہوتا ہے تو لہذا اس طرح ہرگز نہیں کرنا چاہیے اس کا بھی دل ہے زائد سے بات ہے اس کے دل کو ٹھیس پہنچے گی اسے برا لگے گا اور جب اسے برا لگے گا وہ بھی اپنی زبان سے کچھ نکال سکتے جس کی وجہ سے لڑائی جھگڑے کے امکانات ہیں اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدائی اس سے اختیار نہ کرو بعض لوگ کیا کرتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر بیوی کو میکے چھوڑ کر آ جاتے ہیں کہ اب لینے کے لئے نہیں آؤں گا سسرال والے منتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ لے جاؤ گھر پر یا معاف کر دو اللہ کی رضا کے لئے در گزر کرو یہ بات آئندہ یہ غلطی نہیں کرے گی لیکن داماز صاحب راضی نہیں ہوتے بہنوی صاحب جو ہے راضی نہیں ہوتے ان کے مزاج ہی نہیں مل رہے ہوتے نخریں ان کے نہیں مل رہے ہوتے سالے ان کی جو ہے منتیں کر رہے ہیں ساسسر منتیں کر رہے ہیں بیٹی سب غلطی نہیں ہوگی اب لے جاؤ اپنے گھر پر لیکن ان کے مزاج میں اتنا زیادہ جو ہے سختی آ جاتی ہے وہ اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھنے لگ جاتے کہ ساسسر کے منتیں کرنے کے باوجود سالے منتیں کر رہے ہیں پھر بھی یہ راضی نہیں ہو رہے ہوتے تو اس طرح کا مزاج ہرگز نہیں بنانا چاہیے انسان بشر ہے غلطی اگر ہو جائے تو بیوی کو تنبی کرنے کے لئے انسان یہ کرے اس کے ساتھ نہ سوئے دوری اختیار کر لے تاکہ اسے اپنی غلطی کا احساس ہو اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اپنی بیویوں کو مارنے والے ہیں مارنے والے لوگ ہیں وہ اچھے نہیں ہیں وہ شریر لوگ ہیں تو لہذا یہاں سے عبرت حاصل کریں وہ لوگ میں نے آپ کو بتایا جو بیویوں کو چھوٹی چھوٹی باتوں پر مارنا شروع کر دیتے ہیں اسے پیٹنا شروع کر دیتے ہیں اس طرح مارتے ہیں جیسے انسان اپنے غلام کو مارتا ہے کنیز کو مارتا ہے تو لہذا اس طرح وہ جو ہے مارنا شروع کر دیتے ہیں اتنی بری طرح وہ مار رہے ہوتے ہیں تو لہذا ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے دیکھیں قرآن پاک میں اللہ تعالی نے فرمایا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ کہ اپنی بیویوں کے ساتھ جو ہے اچھا برتاؤ کرو حسن سلوک کرو اسی طرح دیکھیں جس طرح مرد کے حقوق ہیں عورت پر اسی طرح عورت کے بھی مرد پر حقوق ہیں اللہ پاک نے فرمایا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ اور ان کے لئے یعنی بیویوں کے لئے ان پر یعنی شہروں پر حقوق ہیں جس طرح مردوں کے حقوق بیویوں پر ہیں لہذا شریعت متحرہ میں جس طرح مرد کے حقوق ہیں یعنی شہر کے حقوق بیان کیے گئے اسی طرح بیویوں کے بھی حقوق بیان کیے گئے ہیں لہذا انسان حسن سلوک کا برتاؤ کرے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اللہ رب العالمین ایسے شخص کی روزی میں بھی رزق حلال میں بھی برکتیں نازل فرماتا ہے اور انسان یہ سوچے کہ یہ میری شریکہ ہے حیات ہے اور یاد رکھیں جس وقت سب لوگ ساتھ چھوڑ دیتے ہیں یعنی انسان کے بھائی بہن اولاد تک ساتھ چھوڑ دیتی ہے ایسے موقع پر بھی بیوی بڑھاپے میں بھی انسان کا ساتھ نبھا رہی ہوتی ہے تو لہذا اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جائے اچھا سلوک کیا جائے جو انسان خود کھائے وہ اسے کھلائے جو خود پہنے وہ اسے پہنائے اس کے ساتھ اسے مارے پیٹھے نہ زلیل نہ کرے اس کے گھر والوں کو زلیل نہ کرے اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے یقیناً آج کی ویڈیو آپ حضرات کو بہت پسند آئی ہوگی آپ سے گزارش ہے چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجئے گا مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ